پاکستانی سیاستدانوں کو حج کروانے کے لیے مفت فلائٹ اور ناؤ سو چوبے کھا کے بلی نہیں بلے حج کو جائیں گے جبکہ عوام جیلو کے اندر بے حال بدحال اور کچھ سمندر کے اندر ڈوب کے اور کچھ لیبیا کی جیلو میں ہیں صدر پاکستان عارف حلوی صاحب کا تیسری مرتبہ بڑا جھوٹ پکڑا گیا اور جھوٹ بول کے کیسے حج کریں گے کیا لطیف خوصہ اور اعتزاز ایسن جو ہیں وہ پاگل ہیں اس کے علاوہ دیکھئے کہ پرویز الائیس صاحب کی زمانت ہو چکی مگر اس کے باوجود ان کو رہائی نہ مل سکی اس کے علاوہ پاکستانی سیاستدانوں کی غیر سنجید کی کا عمل آپ کو دکھائیں گے اور آج شکر گورک دندہ میں ان لقات کی اوپر آپ سے بات چیت ہوگی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ برار کوریشی آپ سے مہاتبوں ایک طرف لیبیا کی جیلو میں ہزاروں افراد موجود ہیں برے حال ہیں ان کے بدحال ہیں کوئی سفارتہانہ کوئی وزیر خارجہ کوئی پاکستان کی حکومت آزاد کشمیر کی حکومت ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ سمندر کے اندر ڈوب چکے ہیں ان کی اوپر سیاست کی جاری ہے اس کی مضامت کی جاری ہے لیکن اس کا حل تلاش نہیں کیا جارہا یہ دنیا کا واحد ملک ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے قومی رینماس سیاست دان جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے عام کا توفہ دینے کے لیے خصوصی فلائٹ میں جا سکتے ہیں وہ پوری دنیا میں سفر کر سکتے ہیں وہ دعوت ولیمہ میں جا سکتے ہیں وہ برطانیہ بار بار آ سکتے ہیں وہ درجنوں دورے کر سکتے ہیں جس پاکستانی عوام کے یہ نمائندے ہیں یہ حاکم ہیں یہ وزیر آزم ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور آپ دیکھئے کہ لیبیا کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ایک تیارہ اگر بیچ دیا جائے تو پانچ سو لوگ پاکستان واپس آ سکتے ہیں پانچ سو سے مراد پانچ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ہزاروں کی تعداد بنتی ہے اور وہاں سے ان کو واپس لانے کے لیے وہ اپنے طور پر بھی آ سکتے ہیں مگر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ وہاں ہائی کمیشن کو کہا جائے سفردھانے کو کہا جائے کہ ان کے پاس نادرہ کارڈ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تمام ڈاکومنٹیشنز موجود ہے پیسے بھی انہوں نے خرچ کرنا ہے آپ صرف ان کو ویزا لگوا کے دے دیں تاکہ وہ وطن واپس آ سکیں لیکن پارلیمنٹیرین کے لیے اور قوم کے رنماؤں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے مفت حرچ کے لیے فری فلائٹ مفت فلائٹ جو ہے وہ تجویز کی گئی اسحاق دار سب اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اپنے طور پہ گئے ہیں فلان چیز کی ہے نہیں یہ مفت فلائٹ جو ہے مفت میں جاس کی لے جا کے حج کیا جائے گا اور یہ حج ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ناؤ سو چوبے کھا کے بلی حج کو چلی غریبوں یتیموں کا پیسہ ہے بیت المال کی رقم ہے اس سے یہ اخراجات ہوتے ہیں یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان یہ واحد مسلمان ہے جو بیت المال کی رقم سے یہ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں یہ اپنا بیماری کینسر ان کو کوئی مرض لاحق ہو جائے ان کے پلیٹلیس کم ہو جائے ان کو کینسر ہو جائے ان کو کوئی چیز ہو یہ زکاہت کے پیسے سے علاج کرواتے ہیں اور یقیناً روزے قیامت ان کے جسم کی اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڑیوں ہوں گی پھر آپ اس کے ساتھ دیکھئے کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب لاو لشکر سمیت فیملی کے فیفٹی ٹو افراد کے ہمراہ حاج کرنے کے لیے سرکاری خرچہ بار سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں پہلے یہ خبر آئی تھی تو ہم نے اس کی اوپر کہا کہ یہ ان کا حاج قبول نہیں ہوگا آج بھی کہتا ہوں کیوں؟ یہ بیت المال کی رقم ہے بیت المال کی اوپر گریب یتیم مساکین مسافروں اور بے سہارا لوگوں کا حق ہوتا ہے اور قومی خزانے کے وزیراعظم اور صدر پاکستان محافظ ہوتے ہیں حاکم نہیں ہوتے اس کی تشریح کروا لیجئے میں نے مفتی محمود حسین سوری مفتی منیب مفتی محمود حسین شائق آرف عافظ عدری سحمد صاحب معرف اسلامی اللہور کے ڈائریکٹر جبکہ دگر علماء اکرام اور مفتی صاحبان سے ٹو تھوزن سیون میں 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 نے سرکاری خزانے سے حاج کرنے کی شریع اسیت کیا ہے اس ٹوپک کے اوپر جب میں روزنما خبریں کے ساتھ کام کرتا تھا تو تب میں نے یہ سروے لگایا تھا کہ اس کی شریع اسیت یہ ہے کہ سرکاری خزانے سے حاج کرنا عمرہ کرنا چاہے صحافی ہو چیف آف آرمی سٹاف ہو بیورو کریسی ہو یا سیاستدان ہوں ایک جبلے میں ایسا ہی ہے کہ یہ ناؤ سو چوبے کھا کے بلی حاج کو چلی پہلے ہم نے یہ سٹوری کی پھر صدر پاکستان آرف علوی نے کہا میں بلکل حاج پہ نہیں جا رہا سب چیزیں نہیں ہو رہی اور اب ان کا دوسری مرتبہ جھوٹ پکڑا گیا نہیں تیسری مرتبہ اور صدر آرف علوی پی آئی اے کی خصوصی تیارے پی کے ایٹ فائف نائن پر صبح ساڑھے دس بجے اسلامباد انٹرنیشنل ایڈپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ اپنے نواسے نواسیوں پوتے پوتیوں سمیت اپنی ذات سمیت سرکاری خزانے کے اوپر حاج کریں گے اور اللہ کے سامنے اس شیطان کے سامنے کیسے جائیں گے اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے جو صدر پاکستان جو پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ غریبوں یتیموں کا پیسہ ہڑپ کر کے ان کے پیسے سے حاج کریں گے کیوں حلال کمائی ہونی چاہیے اپنے پیسے ہونے چاہیے کوئی آپ سے نراز نہیں ہونا چاہیے کسی کا کرزہ نہیں دینا چاہیے یہاں قوم آپ سے نراز ہے پیسے آپ کی اپنے نہیں ہیں یہ حلال کی کمائی میں نہیں آتا غریبوں یتیموں اور مسکینوں کا جو حق ہے اس کے اوپر آپ یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں میں ایک صحافی ہوں میں کوئی مذہبی سکولر نہیں ہوں آج کہاں ہیں مفتی منیب اور ایمان میں واقعہ پورا سناؤں مفتی منیب اور ایمان صاحب میری آپ کے ساتھ 2007 میں جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ سرکاری خزانے سے حاج کرنے کی شریعت کیا ہے اور کیا سرکاری خزانے سے حاج کرنا درست عمل ہے اور یہ سوال میں نے سات مرتبہ آپ کو ریپیٹ کیا تھا آٹھویں مرتبہ آپ نے جواب دیا تھا غلط جواب دیا تھا اور اگر میں اس پورے قصے کو بیان کروں تو اس کے اوپر مجھے دس منٹ لگیں گے آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر صحافی حاج کرتے ہیں تو ہم نے کیا تو کیا ہوا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ چند دن پہلے حاج کر کے آئیں سرکاری خزانے سے حاج کر کے آئیں یہ غلیبوں یتیموں کے پیسے سے حاج کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے پہلے تو آپ رد عمل نہیں دے رہے تھے پھر آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی جب آپ نے جواب دیا تو بتا دیتا ہوں آپ نے کہا میرا اس کی اوپر بلکہ آپ نے یہ کہا کسی مفتی سے پوچھے میں نے کہا آپ اسے بڑا مفتی کون ہے آپ چاند دیکھیں تو ہم روزے رکھیں آپ چاند دیکھیں تو ہم عید کریں پوری قوم کی نظریں آپ کی اوپر ہوں اور آپ کا موقف میں آج بیان کر دیتا ہوں ہمارے سننے والوں کو انہوں نے کہا مفتی منیب اور ایمان صاحب نے جواب سنیے سوال تھا کیا سرکاری خزانے سے حاج کرنا درست عمل ہے اور اس کی شریح حصیت کیا ہے ابھی میں کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ میں لگا دوں بلکہ اس سے قبل بھی میں نے شیئر کیا دوں نے کہا سرکاری خزانے سے کوئی بھی بندہ حج کرنے کے لیے جانا چاہے حکومت اس کو سرکاری خزانے سے آج بھی بیجے تو یہ جانے والے کی مرضی ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے البدہ اگر چلا جائے تو اس کا حج قبول ہو جاتا ہے وہاں میں نے ان کو کہا تھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا حج قبول ہو گیا وہ تو اللہ کو بتا ہے لیکن آپ تو یتیموں کے پیسے سے حج کریں بڑی لمبی چوڑی کنورسیشن ہوئی تھی تو یہ سب اپنے فائدے کے لیے سرکاری حج کر سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں میں مفتی منیب و ریمان صاحب سے بڑی چیز کیا بتا سکتا ہوں آپ کو برحال جوٹے سیاستدان جوٹے لوگ قیامت کے روز ان کے یقیناً جسم کے اوپر گوشت نہیں ہوگا صرف ہڈیاں ہوں گی جنہوں نے غریب ہوں یتیموں کے پیسے سے حج کیا اور قوم جو ہے وہ بوکھی مر رہی ہے لعنت ہو سکتی ہے ان کے اوپر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے چاہے وہ صحافی ہیں چاہے بیوروکریٹ ہیں چاہے وہ صدر ہے چاہے وہ وزریعظم ہے چاہے کوئی بھی ہے پاکستان میں حکمرانوں کی غیر سنجید کی دیکھ لیجئے غیر سنجید کی یہ ہے کہ قوم کی چوبیس کروڑ قوم جو ہے اس کا بجڈ پیش کیا جا رہا ہے بجڈ پیش کرنے کے لیے پارلیمٹ کے اندر ستر پارلیمٹیرین صرف موجود ہیں اور باقی کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہیں کچھ تو ڈرے سہم ہیں پی ٹی آئی کو آنے نہیں دیا جا رہا کچھ اپنی یاشیو میں کچھ حج پہ چلے گئے ہیں قوم کا فیصلہ احساگڈار سا بجڈ پیش کرنے کے لیے جب آئے تو اس پارلیمٹ کے اندر صرف ستر پارلیمٹیرین موجود ہیں یہ آپ کے نمائندے ہیں یہ آپ کے حکمران ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ یہ قوم اور ملک کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں پیٹ ان کے باہر ہیں مٹاپہ ان کو آیا ہوا ہے احساس ان کو نہیں ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم قوم کے نمائندے قوم کے رنما ہم بڑے ہم یہ ہم فلان تو اس سے بڑی اماقت کیا ہو سکتی ہے کہ جس قوم کے ایک سال کا فیصلہ ہو رہا ہے بجڈ پیش کیا جا رہا ہے وہاں پہ ستر لوگ ہیں صرف کیا اتضاز احسن اللطیف خوصہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے اور دوسرے لفظوں میں وہ پاگل ہیں اس ملک کے اندر جس نے حق کی بات کی اس کو غدار کہا گیا چاہے وہ فاطمہ جناح ہو یا عمران خان ہو یا کوئی اور ہو اس ملک کے اندر جس نے حق اور سچ کی بات کی اس کو پاگل قرار دے دیا گیا عمران خان کو نشہی قرار دے دیا گیا پھر پتہ نہیں کیا کیا تومتیں لگائے گئیں اور آپ تو نہیں آرہے نا میڈیا پہ وہ جو پیپلز پارٹی کی تھے بڑی تقریب کرنے والے جو کہہ رہے تھے عمران خان نشہ بھی کرتا ہے فلان چیز بھی کرتا ہے اب اعتزاز ایسن الردیف خوصہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پر عمل کروا ایسے کرو ویسے کرو اس میں ملک کی بہتری ہے اور انہیں رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا تماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے یہ پاگل ہیں کیوں یہ پاکستان جیسے ملک میں حق کی سچ کی آئین کی اندے قانون کی بات کرتے ہیں یہاں جو شخص اس طرح کی بات کرے گا اس کو ہماکت سمجھا جائے گا اور جو کوئی کہے گا اس میں بہتری اور تبدیلی ہونی چاہیے اور عوام کو حق ملنا چاہیے اور عوام کے فائدے کی بات کرے گا یقین جانئے وہ اس ملک کے اندر صحافی ہو لطیف خوصہ ہو اعتزاز ایسن ہو عمران حان ہو کوئی بھی ہو وہ پاگل ہے کیوں آپ پاکستان جیسے ملک میں جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں جس میں آئین کوئی نہیں ہے بے آئین ملک ہے جس میں کوئی قانون نہیں ہے تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ ایسی بات کرے گا تو اس کو عرانہ صاحب جیسے لوگ پاگل نہ قرار دیں تو اور کیا کہیں گے بالکل پاکستان کے جیسے حالات ہیں ان حالات میں اس طرح کی بات کرنے والا عرانہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا وہ پاگل ہیں ٹھیک کہا آپ ہیں واقعی قوم بہتر سمجھتی ہے کون پاگل ہے کون ٹھیک ہے کون کیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے اگلے گورک دندہ کے اندر مزید اہم اور نئی خبروں کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے ہاں پرویز علیہ صاحب کی زمانت ہوئی اس کے باوجود تیسری مرتبہ زمانت ہوئی رہائی نہ مل سکی کیوں ابھی تک ان کا سوفیر اپڈیٹس نہیں ہوا نہ ان کو وہ کچھ اور کر سکتے ہیں تشدد بغیرہ صرف عذیت دے سکتے ہیں رضیت برداشت کر رہے ہیں اور ابھی تک ان کو زمانت اس کے باوجود نہیں مل رہی کیا کریں گے کب تک سبر کریں گے کب تک برداشت کریں گے آپ بھی دیکھتے جائیے ہم بھی دیکھیں گے اللہ حافظ